منزل کو پا لینے سے کہیں زیادہ بڑی خوشی وہ ہوتی ہے جو منزل کو قریب دیکھ کر ہو رہی ہوتی ہے مرز جوتا ہے نا مرز آدھا مرز وہیں ختم ہو جاتا ہے جب مرز کی شناخت ہو جاتی ہے کہتے ہیں نا تو پاکستانی قوم کو اپنے مرز کی شناخت ہو گئی ہے مبارک یہ جو کافلہ نظر آ رہا ہے نا یہ ایک حجوم نہیں آج قوم بن گیا ہے یہ میرے فیملی کے ممبرز بھی ہیں جو ہم اوورسیز پاکستانیوں نے یہاں سے اللہ سے بہت دعائیں کر کر کے وہاں بجوائیں ہیں کہ کاش ان کی دلوں میں بھی جذبے اپھر کے یہ سامنے آ جائیں جو ہمارے دلوں میں اور الحمدللہ آج ایسا ممکن ہو پایا ہے یہ ہمارے وہ خاندار فیملی کے ممبرز ہیں افراد ہیں جو آج ہمارے کہے بغیر جشن آزادی کی اس تقریب میں شرکت کے لئے گئے ہیں جو ان کی ذہنی غلامی سے نجات کی نشانی ہے یہ سب یہ سارا کافرہ اس حقیقی آزادی کے جشن میں شرکت کے لئے روان دوا ہے ہم نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی مجھے فخر ہے اور میں بہت زیادہ خوشی کے ساتھ یہ لمحات شیئر کرنا چاہوں گی اپنے سب سننے والے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ فوٹیج میں نے کسی انٹرنیٹ سے نہیں اٹھائی ہے کسی گروپ میں شیئر کی ہوئی نہیں ہے یہ خود میرے اپنے فیملی کے ممبرز کی ہے جس میں میرے اپنے بھائی لوگ شاند ہیں اور میں بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ وہ سب آپس میں کس طرح کوارڈینیٹ کر کے گئے اور انہوں نے ہماری جگہ بھی پر تو شاید نہ کوئی کر سکتا لیکن کوشش کی انہوں نے کہ وہ ہماری جگہ کوئی کتار ادا کر سکتا ہم بھی کبھی وہاں جائیں گے جلدی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے تو ہم بھی اپنا حصہ کریں گے لیکن اس وقت جو آپ سب نے کیا ہے لہوریوں اور میری فیملی کے ممبرز مجھے آپ سب پہ فخر ہے آج میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی جیوے جیوے پاکستان اور ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہچان اور ہم سب کا ہے پاکستان آج اوبرسیس پاکستانی خود کو اکیلا نہیں فلیل کرنا تینک یو سو مچ پاکستان پاکستان جی پاکستان جی پاکستان جی پی جی پی پاکستانی ترانہ موسیقی